اسلام علیکم سیڈنٹس میرا نام شازیب ہے اور آج ہم جس کورس کو ڈسکس کریں گے بیگوم پارٹ ون کا میجر کورس اکنومک اینالیسز این پالیسی ہنڈرینڈ مارکس کا یہ کورس ہے اس کورس کو اووریو دینے سے پہلے میں صرف ایک بات کروں گا کہ اس کورس میں بچہ لیکنگ ہے بچے کی کہ وہ بچے ایکزیمنرز کو ہر طریقے سے بتا نہیں پاتا اپنے کونسیٹس کو لمبے لمبے آنسرز تو لکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر یہ نہیں بتاتا کہ اس کا میجر آنسر گیا ہے جس کی وجہ سے ایکزیمنرز کی مارک ڈیڈٹ کرتا ہے اور ڈسپوائنٹ نہیں کروں آپ لوگوں کو مگر بچہ فیل بھی ہو جاتا ہے ان کورس میں اچھا اس کورس کو کس طریقے سے دسٹریبیوٹ کر رہا ہے تین حصے میں دسٹریبیوٹ کر رہا ہے جیسے سارے کورسز دسٹریبیوٹ ہوئے ہیں سیکشن اے سیکشن بی اور سیکشن سی سیکشن اے جو ہے فورٹی مارکس کا ہے جس میں مائکرو اکنومکس ہے جو اکنومکس کی برانچ ہی ہے ایک طریقے سے اور سیکشن بی فورٹی مارکس کا مائکرو اکنومکس ہیں سیکشن سی میں اکنومکس سسٹم کے بارے میں پوچھتا ہے سیکشن اے مائکرو اکنومکس میں ڈیفرنٹ چپٹرز ہیں جس کو ہم فردر ویڈیوز میں ڈسکرائب کریں گے جس میں انٹرڈکشن ٹو مائکرو اکنومکس ہیں اور ڈیفرنس بیٹوین مائکرو اینڈ میکرو اکنومکس کو ہم ڈسکرائب کریں گے اس کے بعد چپٹر ٹو میں ہم کنزیومر بیہیویر کہ پرائیس کے چینج ہونے سے کنزیومر یہ کس طریقے سے ڈیمانڈ چینج ہوتی ہے کس طریقے سے سپلائی چینج ہوتی ہے ان سب چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد تھیوری آر پروڈکشن تھیوری آر پروڈکشن میں بہت ساری تھیوریز ہیں جس میں پروڈکشن پوسیبلیٹی کرو آ جاتا ہے اور بہت ساری اس کے علاوہ چیز آتی ہے اس کے بعد مارکٹ جس میں مونپولیسٹک مارکٹ ہوتی ہے پرفیکٹ کمپیٹیشن مارکٹ ہوتی ہے اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد فرم کاسٹ اینڈ ریوییو فرم کاسٹ اینڈ ریوییو کیا ہوتی ہے مارجنل ریوییو کیا ہوتا ہے ایوریج ریوییو کیا ہوتا ہے یونٹ آر پروڈکشن کے بڑھنے سے اس ریوییو میں کس طریقے سے فرق آتا ہے فکس کاسٹ کیا ہوتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس کے بعد فائیو ہے منپولیسٹک کمپیٹیشن میں اور پرفیکٹ کمپیٹیشن میں پرائیس کو کس طریقے سے دیٹرمائن کیا جاتا ہے کیونکہ منپولیسٹک کمپیٹیشن میں کچھ فرمز کا ہول ہوتا ہے تو وہ ڈیٹرمینائن ہوتے ہیں پرائیس کو تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے چپٹر فائیو میں اس کے بعد میکرو اکنومکس میں آیا ہے میکرو اکنومکس میں ہم ایسا ہول بات کرتے ہیں ہر چیز کو لے کے چلتے ہیں پوری کنٹری کو ایک طریقے سے لے کے چلتے ہیں نیشنل انکم میں ہم اس کا پہلا چپٹر نیشنل انکم ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے جی ڈی پی کی کونسیپ کو جی ڈی پی کے کونسیپ کو اور ڈیفرنٹ فرم آف نیشنل انکم کو کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں جس میں آؤٹپوٹ میتھاڈ آتا ہے آپ کا آپ کا انکم میتھاڈ آتا ہے آپ کا ایکسپینڈیچر میتھاڈ آتا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ڈیٹرمنین آف انکم اینپلائیمنٹ اس میں فارمز آف انپلائیمنٹ میں بات کریں گے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کینزیا لاؤ آف انکم اینپلائیمنٹ میں اس کے بعد دہا تریڈ سائیکل تریڈ سائیکل کیسے کس طریقے سے کوئی بھی کنٹری ریسیشن سے اٹھ کے بوسٹ میں جاتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو رو گراف ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے اور اس کی پریکٹیکل اگزیمپل ہے دو دار آٹ میں جسا ریسیشن آیا ہمارے ملک میں اس کے بعد ہم نے بوسٹ کرا اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہے مانٹری ورسیس فسکل پولیسی اس چپٹر کا میجر اوبجیکٹیو ہمارا یہ ہوگا کہ کم سے کم جو بجٹ آرہا ہے اس کو ڈسکس کریں اس کو ہم سمجھ سکیں کہ وہ ہمارے اوپر کتنا ایمپیکٹ کریٹ کر رہا ہے ریٹ آف انٹرس کا کیا ایمپیکٹ ہے مانٹری ورسی پر فرق کیا ہوتا ہے مانٹری پولیسی ریٹ آف انٹرس کے چینج جو انہوں میں ہوگی ہے فسکل پولیسی ٹیکسیشن کے اس پر ڈسکس کرتی تو یہ نہیں پتا ہوتا بچہ پڑھ تو لیتا ہے مگر اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو پڑھا کیوں ہے اور کب سے کم یہ تو پتا سیل جائے کہ بجٹ آرہا ہے تو اس کو ہم سمجھ تو سکیں کہ ہم آ کیا رہا ہے نیوز تو ہم لوگ سن رہے تھے مگر سمجھ میں ہمیں کچھ بھی نہیں آتا اس کے بعد ایکنومک سسٹم یہ بیس نمبر کا ایمپورٹن ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا بچہ کو رٹافیکیشن بھی چل جاتا ہے مگر ہم اس کو کونسپ سے ہی کلیر کریں گے کہ ایکنومک سسٹم ہوتا کیا ہے ایکنومک سسٹم ڈیفرنٹ ایکنومک سسٹم ہے جس میں مکس ایکنومک سسٹم آگیا آپ کا آپ کا اسلامی ایکنومک سسٹم آگیا آپ کے capital ایکنومک سسٹم آگیا ان سب کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہے سینٹرل پرابلم آف ایکنومی کہ کوئی بھی چیز اگر پروڈیوز ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کوئی بھی بزنس اگر کوئی کام کوئی انسان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے why to produce whom to produce تو اس کے بیسک پوزشن ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ایک مارکس گیننگ چیز ہے جس میں ٹوئنٹی مارکس میں سے آپ کم سے کم سکسٹین سیونٹین مارکس گین کر سکتے ہیں تو ہمارا میجر اوبجیکٹیف اس کورس کو پڑھنے کا یہی ہے کہ کس طریقے سے ہم ہنڈیڈ آٹ آف ایٹی سیونٹی فائف کو اچیف کر سکیں صرف یہ نہیں کہ پاس کر لیں حالانکہ اس میں پاس کرنا بھی ایک اچیومنٹ ہوتی مگر ہماری یہ اچیومنٹ نہیں ہے کیونکہ انشاءاللہ ہم اس کو اس طریقے سے پڑھائیں گے کہ آپ پاس سے زیادہ اچھے مارکس گین کر سکیں تو انشاءاللہ جب ہم اسٹارٹ کریں گے تو مایکرو اکنومس کے انٹروڈکشن سے سٹارٹ کریں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں تھینکیو تھینکیو فور آل یور ٹائم